بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آباد رکھے اس کا مستقراتہ رکھے آج میں آپ کے لئے لے کے ہی ہوں جو ہم اپنے ڈریسز بنکتے ہیں اس میں سے جو کپڑے بچ چکتے ہیں تو اس کو ویسٹ کرنے کی بجائے آپ یہ آئیڈیا یوز کریں اور بہت ہی پیارا اپنی بیبی کا فروگ پیار کریں جس کے لئے یہ میں ساری چیزیں یوز کریں یہ میرے پاس ایکسٹرہ بچی ہوئی تھی گھر میں ہی ایسے ہمارے جو چھوٹے پیسز بچے ہوتے ہیں ان سے ہم بہت پیارا اور اچھا سا فروگ ریڈی کریں گے اپنے بچوں کے لئے تو یہ دیکھیں یہ جو ہماری ٹیسز میں سے بچا ہوا پیس ہے اس سے ہم ٹوئر بیبی کا بہت ہی پیارا سا فروگ تیار کریں گے تو یہ دیکھیں یہ والا جو کپڑا ہے یہ ہماری جو شلٹ ہوتی ہے ہم اس کی کٹنگ کرتے ہیں جب تو سائٹ سے جو ایک پوری کی پوری لیندھ بچتی ہے یہ وہ کپڑا ہے تو اس کی جو ورث ہم نے زیادہ رکھنی ہے کیونکہ ہم نے چونٹ ڈالنے ہیں اب اتنی ہم اس کی بوٹم بار تیار نہیں کر سکتے اس لئے اس میں ہم جوائنٹ ڈالیں گے تو یہ اس کی پورٹین پورٹین انچز کی ورث ہے اور جو اس کی لیندھ ہے وہ 8.5 انچ کی ہے تو یہ ہمارا ایک پارٹ ہو گیا تو ٹو پارٹ میں ہم نے بوٹم پارٹ تیار کرنا ہے تو ایک یہ 13 انچز کا ہے 20 ورث میں اور اس کی لیندھ ہے 4 انچز کی ٹھیک ہے ہم نے اس کو ایسے تیار کرنا ہے یہ ادھر چونٹ آئے گی اور اوپر بھی چونٹ آئے گی تو یہ ہمارا بوٹم پارٹ تیار ہو گیا ہے اب ہم یہ جو آپ کپڑا دیکھ رہے ہیں یہ ٹروزر کی جب ہم سائٹ سے کٹنگ کرتے ہیں پانچے والی سائٹ سے کی ادھر سے ہمارا اترتا ہے تو یہ ادھر سے ہمیں اس کا اپر پارٹ تیار کریں گے بوٹی پارٹ جو ہوتا ہے اوپر جس کو ہم پیٹی بھی بولتے ہیں اس کی جو میں نے چڑھائی رکھی ہے وہ 7.5 انچ کی رکھی ہے اب ہم نے اس کی لیندھ میر کر لینے ہیں اس کی بیرتی جو ہم نے رکھی ہے وہ 7.5 انچ کی رکھی ہے تو ادھر سے ہم اس کی لیندھ میر کریں گے تو لیندھ میں نے 9 انچ کی رکھی ہیں تو سٹچوں کے ہماری 8 انچ کی رہ جائے گی تو یہ دیکھیں ایسے نشان نہ گائیں گے اس کی ہم لیندھ پہ اور کٹ کر لیں گے لیندھ کٹنگ کے بعد ہم نے شولڈر کی میر کرنی ہے تو 5.5 انچ ہم نے اس کی شولڈر رکھ لینے ہیں اور آم ہول بھی ہم نے 5.5 انچ رکھیں گے اور سیدھی لائن ڈرو کریں گے اور اندر سے ہم نے ایسے باکس شیپ دیکھے تو اندر سے گلائی دے دیں گے نیچے سے اس کی جو ہم نے فٹنگ کی رکھیں گے وہ 7 انچ کی رکھیں گے اور ایسے ہم نے نشان لگا لینا ہے اوپر سے شولڈر ڈاؤن کریں گے 1.5 انچ کا ایسے عریب نشان لگائیں گے سب نشانوں کو فالو کرتے ہیں کٹنگ کر لیں گے اب نیچے سے بھی ہم نے یہ کورنر ادھر سے کٹ کر لینا ہے ادھر سے آپ انچ کی گلائی دے کے تو ادھر سے کٹنگ کر لیں گے اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم جب ادھر بوٹم پارٹ اٹائچ کرتے ہیں تو بہت اچھی ادھر سے شیپ آتی ہے اب اس میں سے جو ایکسٹر کپڑا ہمارا اترا ہے اپر پارٹ سے اس کی ہم نے سلیپ دیار کرنی ہے یہ جو آپ پیس دیکھ رہے ہیں یہ میں نے لیا ہے جو بی بی کالر جوز کرنا ہے اس کے لئے لیا ہے اگر سے تھوڑی ویڈیو ہماری نیس بھی ہوگی تھی یہ 2 انچ میں نے نیک کی بیٹھ رکھی ہے اور 2.5 انچ میں نے اس کی لیندھ رکھے باکس بنا کے اور اندر سے میں نے راؤنڈ شیپ دے دیا ہے اور بیک کے لئے میں نے 1 انچ پر نشان لگایا ہے اور راؤنڈ شیپ دے دیا ہے اب ہم نے صرف بیک کی کٹنگ کرنی ہے اور فرینٹ پر ہم نے جو کالر ٹیچ کرنا ہے اس کو بھی نیچے رکھتے ہوئے تو سیم نیک کی شیپ ڈرو کر لیں اس پر کٹنگ کر لیں گے لیکن ادھر سے تھوڑا پارٹ مس ہو گیا تھا بعد میں میں آپ کو اس کی کٹنگیں بہت اچھے سے سمجھا دوں گی کہ کیسے وہ میرے سے مس ہو گیا تھا اس کو میں نے ایسے اوپر رکھا تھا اور نیک کی شیپ میں کٹ کر لیا تھا لیکن ادھر سے میرے سے ویڈیو جو تھی سکپ ہو گئی تھی ہم خود ہی بنا رہے ہوتے ہیں اور خود ہی ویڈیو کو اور سارے کام ایک ساتھ کر رہے ہوتے اس لئے مسنگ ہو جاتی ہے یہ میں صرف آپ کو ڈیمو دے رہی ہوں میں نے ایسے اس کو نیچے والی سائیڈ پہ رکھا تھا کپڑے کو اور سیم جس طرح ہمارا نیک کٹنگ بہا تھا اس کو میں نے ایسے کٹ کر لیا تھا تو اس کپڑے کی جو چھوڑائی ہونی چاہیے جتنا ہم نے بی بی کیپ بنانا ہے بی بی کولر اتنا ہونا چاہیے یہ دیکھیں اس طرح میں نے اندر سے کٹنگ کر لی تھی اور اس کی چھوڑائی سیم اتنی ہونی چاہیے جیسے میں نے 2.3 انچ کی رکھی تھی یہ تو میں آپ کو ویسے کٹ کے دکھا رہا ہوں اس لئے اس کی کپڑے ایکسٹرہ نہیں تھا اور 2 انچ کی میں نے آپ کو ایسے میر کر کے دکھا دیئے بی بی کولر جو ہمارا تھا وہ کٹنگ ہو چکا ہوا ہے اس کی ویڈیو مس ہوگی تھی یہ صرف میں آپ کو کٹ کے دکھا رہا ہوں اور میں نے اس کی چھوڑائی رکھی تھی وہ 2.3 انچ کی رکھی تھی سیم ایسے ہی میں نے کٹنگ کیا تھا لیکن وہ تھوڑی میں اس کی ویڈیو مس ہوگی تھی یہ دیکھیں آگے سے ہم نے یہ فرینڈ شائیڈ بھائی جو ادھر سے ہم نے ایسے راؤنڈ شیف دے لینی ہے ہم نے اس کی اندر بکرم ایٹ نہیں کرنا ہم نے صرف یہ کپڑے سے بی بی کولر بنانا ہے اگر آپ کو مشکل ہو یا آپ یوز کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں لیکن بچوں کے لیے ادھر سے پھر ہارڈ ہو جاتا ہے تو وہ صحیح نہیں رہتا چھوٹے بچوں کے لیے یہ دیکھیں سیم دونوں کی جو شیپ ہے وہ آگے ہے لیکن میں نے چھوڑائی میں یہ تھوڑا زیادہ رکھا ہے اب اس کو ایکسٹرہ کپڑے پر رکھیں گے کیونکہ یہ ہمیں 4 پیس چاہیے اور ہم نے 2 پیس کی کٹنگ کی ہوئی ہے ہمارے پاس اتنا کپڑا نہیں ہے ہم بچے ہوئے کپڑے سے تیار کر لیں اس لیے اس طرح لگ لگ سے کٹنگ کریں گے اور اس کو ہم نے سیم ویسی ہی شیپ دے دنیا ہے یہ 2 پیس ہم نے اور کٹنگ کرنے ہیں 2 پیس ہمارے پہلے کے کٹ تھے تو یہ دیکھیں ہم نے کٹنگ کر کے تو ہمارے پاس 4 پیس ہو گئے ہیں یہ جو نیٹ لی تھی یہ میں نے اس کے دبل پیس لیا تھا اور اس پر میں نے یہ دیکھیں یہ 1.5 انچ کی اس کی چڑھائی ہے اور یہ ڈبل فورڈ کپڑا ہے تو اس کو ایسے میں نے فریل کی سلائیاں لگا کے تو اس کو میں نے فریل ایسے بنا لیا ہے تو جو ہم بائر والی شائد پہ نکالیں گے وہ تقریباً ہم نے فریل نکالنی ہے وہ 1 انچ سے بھی کمن کی نکالیں گے یہ دیکھیں اندر والی شائد پہ ہم نے رکھنی ہے بلکل راؤنڈ میں اور سلائی لگا لینی ہے چلے میں آپ کو لگا کے دکھتی ہوں کیسے میں نے سلائی لگائی تھی دونوں پہ ہم نے اٹیچ کر لینی ہے دو جو پیس ہیں اس پہ ہم نے فریل اٹیچ کرنی ہے اور دو ہم نے اوپر رکھیں تو اس کو گھوم سلائی میں تیار کرنا ہے کیاپ کو تو یہ دیکھیں ایسے سیمپل ہم نے جو فریل کا اندر والی شائد پہ ہم نے موڑتے ہوئے تو پھر سلائی لگا لینی ہے یہ جو آپ میتھر دیکھ رہے ہیں اسی میتھر کو فولو کرتے ہوئے اگر آپ فریل اٹیچ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس میں لیس یوز کر سکتے ہیں کوئی سی بھی کنٹراس میں لے لیں یا میچنگ کی کوئی بھی لے سکتے ہیں آپ ایسے اپنے اندر کی طرف لیس کا روح رکھنا ہے اور ایسے سلائی لگا لینی ہے اور سلائی بلکل ہم نے ایک جیسا مارجن رکھتے ہوئے سلائی لگائیں گے پورے راؤنڈ پہ تاکہ ہمارا جو شیپ ہے وہ بلکل سیم ویسی ہے جیسے ہم نے کٹنگ کی ہے تو جب تک ہی ہم فریل اٹیچ کر رہے ہیں جو میرے چینل پہ نئے ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائٹ شیئر ضرور کیجئے گا اور کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور اگر آپ ایسی اور پیاری پیاری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میری چینل کا بھی ذکر کریں آپ کو بہت زیادہ دیزائننگ مل جائے گی بچوں کی اور بڑوں کی تو یہ دیکھیں سلائی لگانے کے بعد ہم نے ایکسٹرائجز کاٹ کے اور ہم نے جو اس کا ڈبل پارٹ کٹ کیا تھا اس کے اوپر رکھ کے تو ایسے ہم جو فریل کی لگاتے وقت سلائی لگائی تھی اس نے سلائی کو فالو کرتے ہوئے ہم نے سیم اتنا مارجن رکھتے ہوئے سلائی لگا لینی ہے تو یہ جو ہماری فریلہ یا پھر گم سلائی میں ہماری لگ جائے گی اگر ہم لیس لگائیں گے تو وہ بھی ایسے گم سلائی میں لگ جائے گی یہ دیکھیں اندر ہم نے ہلکے ہلکے سے کٹل کا لینے اور اس کو پلٹ لینا ہے اور اچھے سے پریس کر لینا ہے یہ دیکھیں میرے دونوں پیس میں ہم نے تیار کر لیئے ہیں اب ہم نے اس کو اچھے سے پریس کرنے کے بعد ایسے ہم نے اس کو اپر پارٹ کے اوپر درمیان بناتے ہوئے رکھنا ہے کہ بلکل ہمارا درمیان میں آئے اور ہم نے ایسی نیک پر سلائل لگا لینے اچھے سی سی سیٹنگ کرتے ہوئے ہم سلائل لگا لیں گے پوری روان پر سلائل لگانے کے بعد پوری سیم ہم نے ویسی ہی سلائل لگانی ہے جیسا ہمارا نیک کٹنگ ہوا ہوا ہے ہم نے دونوں پارٹس کو جوائنٹ کر لینا ہے سیدھے والی شائٹ اندر والی شائٹ پر رکھیں گے اور دونوں پارٹس کو ٹیچ کر لیں گے دونوں شولڈر اٹیچ کرنے کے بعد ہم نے اس کی بٹن پٹی پیار کرنی ہے تو اس کا بھی میں آپ کو بہت آسان ٹریقہ بتاؤں گی بٹن پٹی بنانے کا آپ بکرم سے بھی بنا سکتے ہیں اور اگر آپ بکرم یوز نہیں کرنا چاہتے تو آپ سیمپل کپڑے کی بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کو ہم نے ایسے رکھ لیا ہے اور میں نے یہ ایک ایکسٹر کپڑا لیا ہے اس کو 3 انچ کا میں نے کٹ لگا کے تو ایسے درمیان میں رکھا ہے اب ہم نے کٹ میں کٹ لگا لیا ہے اوپر والے کپڑے کو تو اب اس کو جو کٹ لگایا ہے اس کو فولو کرتے ہوئے ہم نے سلائی کا مارجن چھوڑتے ہوئے سلائی لگا لیں گے 2 انچ چھوڑائی کا کپڑا لیا تھا اور لیندھ میں میں نے 3.5 انچ کا لیا تھا اور اس میں 3 انچ کا کٹ لگا کے تو ہاپ انچ نیچے چھوڑ دیا تھا یہ ساتھ میں ایک لپس بھی ٹیچ کر رہی ہوں بٹن کے لیے تو آپ لپس کسی بھی جو بزار کی ہمارے ڈوری ملتی ہے اس کا بنا سکتے ہیں خود بھی بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کو سیٹ کرتے ہوئے ہم نے اوپر جو سلائی ہم نے لگانی ہے مگزی لگانی ہے اس کا مارجن چھوڑتے ہوئے تقریباً ہاپ انچ پہ میں نے وہ لپس رکھے ٹیچ کر دیا ساتھ اب میں نے اس کو کاٹ لینا ہے اور کورنر پہ اچھے سے کٹ لگا دینے ہے اور اس کو ہم اولٹی شائٹ پہ پلٹ لیں گے آپ پریس کر سکتے ہیں پریس کر کے تو ایسے پلٹ کے پریس کر کے تو پھر آپ سلائے لگائیں تو میں نے ایسے ہی لگا لینے لیکن آپ اگر نئے سٹیچ کرنا سیکھ رہے ہیں تو آپ نے اس کو پلٹنا ہے اور پلٹ کے پریس کر کے جتنا مارجن اندر کی طرف پولٹ کرنا ہے وہ کر لیں اور پریس سے اچھے سے بٹھا آکے تو پھر آپ سلائے لگائیں تو آپ سے بڑی نیٹ لگے گی تو چارہ طرف سے ایسے پولٹ کرتے ہوئے اندر کی طرف ہم نے پوری سلائے لگا لینے ہیں پٹی پہ تو یہ دیکھیں ہماری پٹی کی تیار ہے بٹن پٹی کے لیے جو ہم نے بنا ہے تیار ہے ہم اس کو اچھے سے پریس کر لیں گے اگر آپ بہت اچھی اور صفائی کی ساتھ سٹیچنگ کرنا چاہتے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ پریس کریں تو آپ کی جو سٹیچنگ ہے بہت اچھی اور بہت ہی اچھا سارا ڈیزائن بن کے تیار ہوگا تو یہ ہم نے اچھے سے پریس کر لیا ہے اب ہم نے یہ مگزی لیا ہے یہ میں نے وان انچ کی لیے ہے یہ میں سنگل مگزی یوں کروں گی کیونکہ ہمارے پاس اتنا کپڑا نہیں ہے ہم سنگل میں نے ایک جوائنڈ رہا ہے تو وہ لگا لیا تھا یہ ریب کپڑا میں نے لیا ہے اس کو میں نے ایک سائٹ سے پولٹ کیا ہے اور دوسری شائد ہم نے ایسے نیک پہ سلائی لگانی ہے اور اندر کی طرف فولڈ کر دینا ہے اس طرح ایک تو سنگل سلائی کے ساتھ بہت اچھی لگی تھی یہ دیکھیں اور بہت سفائی کے ساتھ لگی تھی ہمیں اندر کپڑا نہیں فولڈ کرنا پڑا کیونکہ ہم نے ایک سائٹ پہ سلائی لگا لی ہوئی تھی اب یہ دیکھیں نیچے سے میں نے فولڈ کر لیا ہے بوٹم پارٹ جو اور ادھر میں نے فریل کی سلائی لگا لیا ہے ڈبل سلائی لگا ہی میں نے چونٹ کے لیے اب ان کو ہم کھینچیں گے دھاگے کو پکڑ کے اور ہلکی ہلکی چونٹ ڈال لیں گے جتنا ہمارا اپر والا پارٹ ہے اتنی ہم نے ڈالنی ہے کیونکہ بوٹم جو تھا وہ اس کی لیند کم تھی بوٹم پارٹ کے لیے تو ہم نے ادھر جوائنٹ ڈالا ہے ایک تو جوائنٹ ڈال گیا اور دوسرا ہمارا ڈیزائن بن گیا تو ادھر ہماری جو ہم نے دوسرا پارٹ اس کا ریڈی کیا ہے اس کو ساتھ اٹیج کرتے جائیں گے اور جتنی ہماری چونٹ آئے گی اس ہی حساب سے ہم نے چونٹ ڈال لینی ہے اور ایسے ساتھ اٹیج کر لیا ہے اب دونوں پارٹ کو ہم نے یہ دیکھیں ایسے ہم نے اٹیج کرنا ہے سلائے لگا لیں گے فرنٹ اور بیک پارٹ کو دونوں پر ایسے ہمیں رکھیں گے اور سلائے لگا لیں گے تو یہ دیکھیں سلائے لگا لی ہے اب ہم نے یہ جو اپر پارٹ ہے اس پہ یہ لیس اٹیج کرنی ہے ریس اٹیج کرنے کے بعد اب ہم نے سلیپ تیار کرنے ہیں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں جو ہم نے اپر پارٹ کٹنگ کیا تھا اس میں سے جو کپڑا بچا تھا تو اس میں میں نے سلیپ تیار کیا ہے اوپر میں نے جوائنڈ آ رہا تھا اس کے تو جوائنڈ ڈال لیا لیکن اس کی لیند کم ہے تو ہم نے یہ 3 انچ کا پیس لیا ہے اس کی 3 انچ چڑائی اور لمبائی اس کی 9 انچ کی ہے اس کو ہم نے ایسے رکھنا ہے اور میں نے سلیپ کو چونٹ ڈالی ہوئی ہے سلائے لگا کے ہلکی لکی سی تو ایسے سلائے لگائیں گے اور ایسے اوپر سے کپ کی شیپ دے دیں گے تو یہ اس سے ہماری لیندھ بھی بڑھ جائے گی اور ہمارا ڈیزائن بھی بن جائے گا شولڈر جوائنڈ کر لیں کندے وغیرہ دونوں طرف سے ہم نے کندوں کو جوائنڈ کر لینا ہے تو یہ دیکھیں کلیو اٹیچ ہو گئے ہیں اب اس کو اٹھا کریں گے اور سائیڈوں کی اپنے سلائیں لگا لینی ہے سائیڈوں کی سلائیں لگا کے اس کی فائنل لک آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ ایسے بھی پیارا لگ رہا ہے لیکن یہ میرے پاس ایک لیس ہے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے میرے ٹائپ لیس ہے یہ اس سے میں ایسے چھوٹے چھوٹے سے یہ میرے رہے تو اس کو میں اتار لوں گی اور یہ دیکھیں ایسے میں نے کافی سارے اتار لیا ہے تو یہ میں اپر بوڈی پر یہ یوز کروں گی اس کو ہم سیٹ کر لیں گے اور سیٹ کرنے کے بعد اس کو ہم نے یو ایچ یو کے ساتھ جوائنٹ کر لینا ہے اور پھر اس کو ہینڈ سٹیچ کر لیں گے ایک ایک دو دو ٹانکیں لگا لیں گے تاکہ یہ اترے نا یہ جو لہنسے اس طرح کے لیے اس بزار میں آم مل جاتی ہے آپ ان کو کہیں کہ ہم نے میررر لیس لینی ہے تو آم مل جائے گی یہ جو میررر ہے وہ جو سیکونس ہوتے ہیں یہ اس کے ہیں یہ اریجنل والے میررر نہیں ہیں تو اس لیے یہ لائٹ ویٹ ہے اور بچوں کے پہنے ہوئے بھی اچھے لگتے ہیں تو جب تک ہم یہ لگا رہے ہیں تو پلیز جو میرے نئے دیکھنے والے ہیں میری چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائٹ شیئر ضرور کیجئے گا اور کومنٹ بکس میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ میری آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور بیل آکن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ میری ہار آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے انشاءاللہ آگیا کہ میں آپ کے لیے اور نئے نئے دیزائن لے کے آنے والی ہوں تو اس لیے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہے ہیں تاکہ آپ کو اچھے اچھے انفرمیشن ملتی رہے ہیں اچھے اچھے آئیڈیاز ملتے رہے ہیں اور پلیز کومنٹ ضرور کیا کریں اپنی رائے کا اظہار کیا کریں ہم اتنی محنت کرتے ہیں تو یہ جو ہوتا ہے ہمارے نام ہوتا ہے تو اس لیے آپ کومنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو یہ دیکھیں اس کو اب میں نے سیم کا دھا دہ لوں گی اور اس کو میں اٹیج کر لوں گی سب کو میں نے دو دو تین تین ٹانکے لگا دی ہیں تو یہ ہے میری آج کی فروک کا کمپلیٹ لک دیکھ لیں بہت ہی پیاری سی اور ریڈی میٹ سٹائل کی بن کے تیار ہوئی ہے اور ہمارے آم جو کپڑا ہم ویسٹ کر دیتے ہیں یہ اس کی بنی فروک ہے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو انشاءاللہ جلد ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ